ایک چیز میں آتا ہے جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو جو شک میں نہ ڈال دے اس طرف ہو جاؤ ایک چیز شک میں آگئی اب دیکھیں اگر کوئی آپ میں سے مجبور ہوتا ہے میری رائے یہ ہے کہ خود خوشی سے نہ لگوائیں اگر مجبور ہو جاتے ہیں تو دو کام آپ کر لیں ویکسین لگ گئی تو لگوانے سے پہلے بسم اللہ اللہ اللہی لا یضر معصم شیعن فی الارضی ولا فی السما وہ وہ سمیع العلیم اس کو تین بار پڑھ لیں اور دوسرا عمل میرے نبی نے ہجامے کا بتایا ہے پچنے ہجامہ لگانا جب ہجامہ جیسے ہی آپ کو کہیں ویکسین لگے فوراں آپ اس جگہ پر ہجامہ لگوالے کپنگ جسے کہتے ہیں تو جتنے مزر اثرات ہوتے ہیں خون میں اللہ ہجامے کی سنت کی برکت سے اسے نکال دیتے ہیں اور میرے نبی ہجامہ اسلامی تاریخ کی سترہ انیس اور اکیس کو لگاتے تھے آج تمہاری میڈیکل کہتی ہے کہ چاند کی سترہ انیس اور اکیس تاریخوں میں جو خون کے اندر جتنی مفسدات اور فاسد مادے ہوتے ہیں وہ خون کے اوپر آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہجامہ لگانے سے وہ سارے فاسد مادے نکل جاتے ہیں تو مستقل اس کا ہجامہ لگوائیں کپنگ کروائیں پچنے لگوائیں یہ تینوں نامیں اس کے تو انشاءاللہ آج کے کم از کم یہ جو ویکسین کے مذر اثرات ہوں گے امید ہے اللہ ہجامہ کی سنت کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائیں گے